موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنتیوں سے متعلق دروس چل رہے ہیں جنت کے حالات اور جنت کے معاملات اس زمن میں آج ابتدا کریں گے ترمزی شریف کی ایک روایت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت ہے تو اگر درجے سے مراد زینہ ہے سیڑھی ہے اس کے درجے ہیں تو تب تو یہ ہے کہ جنت کی ایک منزل سے دوسری منزل کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو وہاں سو درجوں والا زینہ آؤں جس کے ہر دو درجوں کے درمیان سو برس کے فاصلے کی مسافت ہو اور اگر ان دو درجوں سے مراد جنت کی منزلیں ہیں تو مطلب ظاہر ہے پر علماء لکھتے ہیں کہ دوسرا معنی زیادہ قبی ہے جیسے مرقات وغیرہ میں پھر ایک اور روایت آتی ہے امام ترمزی ہی اسے لاتے ہیں حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ فی الجنت ہی مئتہ ترجتن کہ جنت میں سو درجے ہیں اگر تمام جہانوں کے لوگ ان میں سے ایک درجے میں جمع ہوں تو وہ ان سب کو کافی ہو تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک جنتی کو بہت بڑا علاقہ دیا جائے گا اتنی جنت صرف انسانوں کے لئے اور انسانوں میں بھی صرف مومنوں کے لئے خاص کر دی گئی ہے کہ اس کا ایک علاقہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں ساری امت آ جائے ساری امتیں آ جائیں بلکہ تمام بنی نو انسان جو جنت میں جائے گا وہ ایک درجے میں آ جائے اور پھر بھی اس میں جگہ بچ جائے اسی طرح امام ترمزی ایک اور روایت لاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں وَفُرُشِمْ مَرْفُوعَةَ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ان بستروں کی بلندی ایسی ہے جیسے آسمان و زمین کا فاصلہ پانس سو سال کے مسافت تو اس فرش کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ جنت کے ایک درجے کا فرش زمین دوسرے درجے کے فرش زمین سے اتنا انچا ہے جتنا آسمان زمین سے انچا ہے جنتی لوگوں کے گھروں میں جو چار پائیاں ہوں گی جن پر ان کے بستر ہوں گے ان کے پائے اتنے اتنے انچے پھر ایک یہ بھی ہے کہ فرش سے مراد وہاں کی ہوریں اور دوسری بیویاں ہیں بلندی سے مراد درجے کی بلندی ہے دنیا کی عورتوں کو ان عورتوں سے کچھ نسبت ہی نہیں جیسے زمین و آسمان میں فرق ہے ویسے ہی ان کے درجوں میں بھی فرق ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا گروہ جو قیامت کے دن جنت میں جائے گا ان کے چہروں کی چمک دمک رات کے چاند کی چمک دمک کی طرح ہوگی اور دوسرے گروہ جو جنت میں جائے گا وہ آسمان میں بہترین چمک دار تارے کی طرح ہوں گے ان میں سے ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی ہر بیوی پر ستر جوڑے ہوں گے ان کی پنڈلی کی گودہ ان سب کے اوپر سے دکھائی دے گا تو اس زبن میں پہلا گروہ حضرت انبیاء اور دوسرا گروہ حضرت اولیاء شہداء صالحین کا ہے اور یعنی اس کی بیویاں تو بہت ہوں گی مگر ان میں سے دو بیویاں ایسی لطافت والی ہوں گی کہ ستر جوڑے پینگی پھر بھی ان کی پنڈلی کی ہڈی کی جو گودہ ہے وہ اوپر سے نظر آئے گا مگر خیال رہے کہ وہ بیویاں صرف اپنے خابندوں کے سامنے ہی آئیں گی کوئی اور انہیں نہیں دیکھ سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قاسرات و طرف لہٰذا اس پر نہ تو یہ اعتراض ہے کہ پھر ان کے سارے پوشید آزا سب کو نظر آئیں گے لباس ستر کا پھر فائدہ کیا ہوگا اس لیے کہ وہاں کل بیویوں کا ذکر ہے اور یہاں ایسی لطافت والی بیویوں کا تو کل بیویاں بہتر ہیں جن میں سے دو ایسی لطیف اور انہیں سوائے ان کے خابندوں کے اور کوئی نہیں دیکھے گا اس لیے یہ جو ظاہر ہوں گی تو صرف اپنے خابندوں پر ظاہر ہوں گی اچھا پھر اسی طرح حضرت تیانس سے ایک اور روایت مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومن کو جمع کی اتنی اتنی طاقت دی جائے گی عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ اس کی طاقت رکھے گا فرمایا سو آدمیوں کی طاقت دی جائے گی یعنی جنتی مرد کو اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی بہت ہی طاقت دی جائے گی اس کو صحبت سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی خیال رہے کہ وہ صحبت میں منی خارج نہیں ہوگی کہ یہ گندگی ہے جیسے پیشاب پخانا وغیرہ ایسی وہ منی نہیں صرف ہوا خارج ہوگی مگر اس ہوا میں لذت منی سے زیادہ ہوگی اور پھر اتنی قوت مردانہ آن کو ایک مرد کیسے سمالے گا دنیا میں بعض لوگوں میں یہ طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایک بیوی پر صبر نہیں کر سکتے اور عورت کی پلیدی کا جو زمانہ بہ مشکل سے گزارتے ہیں تو پھر وہاں زبط کیسے ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو دنیا کے سو مردوں کی براور قوت شہوانی عطا فرمائے گا ساتھی اس کو تحمل کی طاقت بھی دے گا اور مصرف بھی عطا فرمائے گا خیال رہے کہ ازروع علم تب اعلیٰ درجے کے جوان میں چوبیس گھنٹے میں پانچ بار صحبت کی طاقت ہوتی ہے درمیانہ درجے والے میں تین بار کی مگر وہ اسے نبھا نہیں سکتا اور وہاں طاقت ہے سو مردوں کی تو گویا اس میں چوبیس گھنٹے کی پانچ سو بار صحبت کی طاقت ہوگی یہ بھی خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سو جنتیوں کی طاقت دی تھی یعنی چار ہزار دنیاوی مردوں کی نو بیویوں پر حضور کا قناعت فرمانا انتہائی صبر تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی ایک ہزار بیویاں تھی حضرت دعود علیہ السلام کی نینیانوے بیویاں تھی تو یہاں مرقات نے فرمایا کہ دوسری طاقتوں کا بھی یہی حال ہوگا بہرحال ہر طرح اللہ کا فضل ہوگا اسی طرح حضرت سعید بن ابی وقات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کی وہ نعمتیں جو جنتی کا ناخن اٹھائے گا ظاہر ہو جائے تو اس سے آسمان و زمین کے کناروں کی درمیان کی جڑیں سج جائیں گی اور اگر کوئی جنتی آدمی جھانک لے تو اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو ان کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے جیسے سورجتاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے یہ بھی امام ترمیزی نے روایت کیا یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ عموان دنیا میں ناخن میں میل بھرا ہوتا ہے جو گندہ ہوتا ہے وہاں جنتیوں کے ناخنوں میں جو چیز ہوگی اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا عالم یہ ہوگا کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو آسمان اور زمین کے کناروں کی جڑیں سج جائیں یعنی خیال رہے کہ یہ فرمان سمجھانے کے لیے یعنی وہاں کی معمولی چیز کا یہ حال ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنتیوں کے ناخن بڑے بڑے ہوں گے معاذ اللہ اس میں کچھ بھرا ہوا ہوا معاذ اللہ اچھا اسی طرح حدیث میں ایک لفظ آتا ہے ما بین خوافق سماواتی والارد تو خوافق کیا ہے یہ خف کی جمع ہے یعنی حرکت کرنا بے قرار ہونا اسی سے ہے خفقان دل یعنی مشرق و مغرب کو خوافق اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے ہی دن و رات تلو و غروب ہوتے ہیں چاند تارے سورج حرکت کرتے ہوئے نکلتے لوبتے ہیں اسی طرح اساور کا جو لفظ آیا ہے اساورہ اساورہ یہ اسورہ کی جمع ہے اور اسورہ جمع ہے سوار کی اور سوار جو ہے وہ کنگن کو کہتے ہیں تو دنیا میں مردوں کو زیور وغیرہ پہننا حرام ہے یہاں جہاد وغیرہ کرتے ہیں وہاں مباہ ہوگا ہر جنتی زیوروں سے لدہ پھدا ہوگا پھر زیور کی قیمت کا حال یہ ہوگا پھر اس کے حسن جمال کا حال یہ ہوگا سورج سے کہیں روشن ہوں گے ان کے مقابل سورج تارہ ان کے چہروں کو دیکھنے کے لئے آنکھ بھی اور ہی قسم کی پھر عطا کی جائے گی جو جیسے ہم سورج اور چاند کو سورج کو نہیں دیکھ سکتے اتنی زیادہ اس میں تیزی ہوتی ہے تو جنتیوں کی چہروں کو پھر کیسے دیکھیں گے پھر آنکھ بھی جنت ہی کیاتا ہوگی اسی طرح امام ترمزی اور امام دارمی ایک روایت لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ بغیر بال والے صاف بدن بے داری والے سرمے کی آنکھ والے ہوں گے نہ ان کی جوانی ختم ہوگی نہ ان کے کپڑے گلیں گے یعنی جنتیوں کا جو جسم ہوگا وہ بغیر رونگٹے والا ہوگا مگر سر بغیر بال والا نہ ہوگا کہ بغیر رونگٹے جسم حسین معلوم ہوتا ہے مگر بغیر بال کے سر گنجہ برا معلوم ہوتا ہے تو وہاں پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے جنت میں کسی کے چہرے پر داری نہ ہوگی خیال رہے کہ بے داری ہونا اور چیز ہے اور داری مرنانا کچھ اور چیز ہے جنتی لوگ قدرتی طور پر بے داری ہوں گے قدرتی طور پر ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی یہ سرمہ کبھی ان آنکھوں سے زائل نہ ہوگا لہٰذا وہ ہمیشہ تیس سال کے رہیں گے چونکہ جنت میں سورج نہیں دن رات نہیں مہینہ سال نہیں ان کی عمروں میں اضافہ نہیں دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی داری نکلتی نہیں امریکہ میں جو نیٹیو انڈینز ہیں یا نیٹیو امریکنز ہیں امریکن انڈینز بھی ان کو کہتے ہیں ان کی داری ہوتی ہی نہیں نکلتی ہی نہیں چہرے پر بال ہی نہیں ہوتے ان کے نیچرلی اچھا اسی طرح روایات پر آتا ہے حضرت معاذ اپنے جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جائیں گے بغیر رونگتے والے صاف بدن بے داری سرمگی آنکھ تیس سالہ یا تیس سالہ یعنی بے شک راوی یہ جو روایت آتی ہے ترمیز شریف میں راوی کو ہے کہ حضور نے تیس سالہ فرمایا یا تیس سالہ اور ہو سکتا ہے کہ جنتی مرد تیس سالہ ہوں اور جنتی عورتیں تیس سالہ ہوں یہ عمر اعلیٰ درجے کی جوان کی ہوتی ہے اس لئے اس کا یہاں پر یوں ذکر آتا ہے بہرحال انشاءاللہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوان کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں